بلتستان کے علاقے خپلو میں ایک پرانی خانکا ہے جسے خانکا ہے مولا خپلو کے نام سے جانا جاتا ہے مذہبی کاتب فکر علماء مشاہد کی روایات کے مطابق یہ خانکا تقریباً تین سو پچاس سال پرانی ہے جس کی بنیاد میر مختار اخیار نے رکھی خانکا میں لوگوں کی برتیوی تعداد کے پیش نظر یہاں کے لوگوں نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ اس کی توسی کی جائے سن دو ہزار دو میں چھے ممبران پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی گئی اور یوں توسی کا کام شروع ہوا تھوخسی سے لے کر گربوں تک حتیٰ کے پائن اور خپلو کے ملحقہ علاقوں سے لوگ اپنے کھانے پینے کی اشیاء اور مختلف اوزار لے کر آئے اور اس کار خیر میں بر چڑھ کر حصہ لیا پھر مجھے راہ محمد میں بچھایا جاتا گلگل بلتستان کے برف پوش پہاڑوں میں واقع خالص لکڑی سے بنی یہ خانکہ اشیاء کی سب سے بڑی خانکہ ہے جس میں پچانوے فیصد لکڑی کا استعمال کیا جا رہا ہے خانکہ میں بیق وقت سات سے دس ہزار افراد نماز ادا کرنے کی گجائش ہے پانچ بڑے دروازوں پر مشتمل مشرق مغرب سوفٹ جبکہ شمال اور جنوب کی جانب ایک سو چراسٹھ فٹ رکھے پر لگائے جا رہی ہے جس میں چوبیس مختلف اقسام کے پنجرے چھے ختماری بارہ چلا خانے جبکہ چالیس ستون اور ایک چمن ہیں کی طرف اکتے خانکہ میں بیرگ کی ب pourوں گ گورد بہتان کو چیار دےے چی distinction جنوب کورکا ہے شمال کے در جانب quote طرف اکتے چete چشہ پیونکی ڈیٹس کھے پیلاد ڈاک ٹھمیل بھرًا پیچ nigga ڈاک ٹھر não مساجد مدرسوں اور خانکاہوں میں عرائش اور زبائش کیلئے لکڑی کا استعمال اسلامی فن تامیب کی ایک درینہ روایت ہے اس مقصد کو پورا کرنے کی غلط سے منتظمین نے منفرد میار اور مختلف اقسام کے لکڑی استعمال کی گئے جن میں خوبانی، اخروڑ اور سفیدے کا درد شامل ہیں ان لکڑیوں پر نقش و نگار کا سارا کام ہاتھوں سے انجام پایا اس مقصد کے لئے خپلو سمید، دوسرے علاقوں سے ہنرمندوں اور کاریگروں کی خدمات بھی حاصل کی گئیں توسیحی منصوبے میں اس بات کی کوشش کی گئی کہ امارت میں زیادہ سے زیادہ لگنے کا استعمال ہو خانکہ کے چالی ستونوں اور ممبر کا حسن دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے ان کا ہر انداز اسلامی طرز تعمیر کے دریچے کھولتا ہوا نظر آتا ہے خانکہ کی توسیح کے وقت پندرہ کے قریب تر خانوں نے اس کام میں حصہ لیا اور انہوں نے اپنی منفرد فن سے خانکہ کے خوبصورتی اور میاری میں چار چاند لگا دیئے خاک ہو جاتا مصرکار کے قدموں کے تلے خاک کو خاک مدینہ نے ملایا جاتا دو ہزار سترہ کی گوشوارے کے مطابق اس خانکہ کے لیے چودہ سے سولہ کروڑ کے قریب پیسے جمع ہوئے جن میں مال مویشی پراپرٹی سامان کپڑے اور زیورات وغیرہ شامل ہیں اس وقت خانکہ اپنی تعمیر کے آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے پھر مجھے راہ محمد میں بچھایا جاتا